شروع اللہ کی اس بابرکت نام سے جو بڑا محروبان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی سٹوڈنٹ ایڈر تشریف فرمائے وہ خیر وافیت سے ہوں گے سب سے پہلے میں اپنا انٹرڈکشن کراتے چلوں مائن ایم ایس کبھیر احمد ایم بیسکلی بلانٹو ڈسٹرک شانگلہ اینڈ کرنٹلی لیونگ اٹھ سوات آج کا جو پریزنٹیشن کا ٹاپک میرا ہے وہ ہے پلاسٹڈ سب سے پہلے ہم نے اس کو سمجھنا ہے میں اس کا انٹرڈ جو دیفنیشن ہے وہ لکھوا ہوں گا آپ سب کو کہ اس دیفنیشن کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے کہ اس دیفنیشن میں ہے کیا ایک ایک ورڈ کو آپ نے سمجھنا ہے اور جب آپ ایک ایک ورڈ کو سمجھو گے تو آپ لوگ کو پلاسٹڈ اور جتنے بھی تائپ سے وہ سمجھ آ جائے گی دیکھیں میں بھی اس کا دیفنیشن لکھتا ہوں کہ پلاسٹڈ ایٹ 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 ا دیکھیں اس ڈیپی نیشن کی طرف دیکھیں میں نے لکھا ہے یہ ڈبل میمبرین باؤنڈ اسٹرکچر یہ ڈبل میمبرین باؤنڈ اسٹرکچر اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہمارے پاس ٹو میمبرین ہوتے ہیں اس کے ٹو لیئرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے میمبرین کا یہی مطلب ہے پریزنٹ اندہ سائٹو پلازم آب دے پلانٹ یہ ایک بات میں بھول گیا کہ یہ ہمارے پاس ہے ارگنیلی ٹھیک ہے ارگنیلی ہے کہاں پہ پریزنٹ ہوتا ہے سائٹو پلازم پہ پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلا میں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ارگنیلی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ارگنیلی آپ لوگوں نے نائنٹ میں جتنے بھی سٹونٹ بیٹھے ہیں تو ہم نے ارگنیلی کو سمجھنا ہے کہ ارگنیلی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے پڑھا ہے کہ ہمارے پاس بائیو ایلیمنٹ ہوتے ہیں جس لائک اکسیجن کاربن نائٹروڈن جب یہ بائیو ایلیمنٹ ایک سکوینس میں کمبائن ہوتا تھا ہمارے پاس بناتے ہیں مایکرو اور میکرو ہمالیکیول کیا بناتے ہیں مایکرو اور میکرو ہمالیکیول مائکرو اور میکرو مالیکیول یہ بناتے ہیں جب یہ مائکرو اور میکرو مالیکیول ایک سیکوینس میں اکرٹے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بناتے ہیں ارگنیلی ہر ارگنیلی کا ہمارے پاس سپیسیپک فنکشن ہے جس لائک فر اگزامپل پلاسٹیڈ کا فنکشن ہے اس میں پوٹس سنتیسز بھی ہوتا ہے مختلف اخضاب مائٹو کانڈر کا فنکشن جو ہے وہ اس میں رسپائر ایشن ہوتا ہے ہر ارگنیلی کا سپیسپک فنکشن ہے تو دیکھیں آگے دیکھتے ہیں کہ یہ سائٹو پلازم میں پریزنٹ ہوتا ہے سائٹو پلازم کیا چیز ہوتی ہے سائٹو پلازم ہمیں پتا ہے کہ یہ فار اگزامپل ہمارے پاس ایک سیل ہے دیکھیں یہ نیوکلیس ہے اس کے اندر یہ ارگنیلی پڑے ہیں میٹو کاندیا ہے لائسوسوم ہے رائیووسوم ہے جتنے بھی چیزیں پڑے ہوئے ہیں جہاں یہ ارگنیلی پڑے ہوئے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سائٹو پلازم ٹھیک ہے یہ ہر ایسانٹ ہوں کہ یہ پلانٹ میں ہوتا ہے انیمل بھی کیوں نہیں ہوتا اس لئے موجود ہوتا ہے کہ اس میں کلوفیل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کلوفیل کلوفیل میں کیا کراتا ہے وہ پوٹسنتس کرتا ہے اور انیمل کے لئے پوٹسنتس کی کوئی ضرورت نہیں ہے پلانٹ ہمارے پاس آٹو ٹروپک ہے اس لئے وہ پوٹسنتس کرتا ہے اسی وجہ سے اس میں یہ ہمارے پاس یہ پلاسٹڈ جو ہے پلانٹ میں موجود ہوتا ہے اس کے فردر ہمارے پاس تین ٹائپس ہے میں مختصر مختصر بڑا کیوں کہ ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے اس کے تین قسمیں ہیں نمبر پسٹ ہے ہمارے پاس کلورو پلاسٹ نمبر سیکنڈ ہمارے پاس ہے کرومو پلاسٹ اور نمبر 3 ہمارے پاس ہے لیکیوپلاسٹ سب سے پہلے ہم نے پہلے کچھ سمجھنا ہے کہ کلورو پلاسٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تو دیکھئے کلورو پلاسٹ یہ پلاسٹڈ کا پہلے جو ہے اس کا اسٹرکچر یہ ہے کچھ یوں ہوتا ہے جلدی جلدیڑھا کرتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے تائلہ کائٹ ہوتا ہے تائلہ کائٹ جب سٹیک آف تائلہ کائٹ ایک جگہ پر اکٹے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہم گرینم اس کے اندر سٹرومہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جی تعلق ایک دوسرے کے ساتھ انٹر گرینم کی ذریعہ کیا ہوتا ہے کنکٹ ہوتے ہیں دیکھیں یہاں پہ اس کا مین فنکشن کیا ہے وہ کلورو پلاس کا کلورو پلاس کا مین فنکشن جو ہے وہ ہمارے پاس ہے یہاں گرینم پہ ہمارے پاس پوٹو سنتیسز ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا مین فنکشن ہے پوٹو سنتیسز تو جتنے بھی یہ گرین کلر کے پتے ہمیں نظر آتا ہے یہ کلورو پلاس کی وجہ سے آتے ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی ہم گرین کلر کے ہو تو یہ کلر دیکھتے ہیں تو یہ پوٹو سے ہو یہ کلورو پلاس کی وجہ سے ہمیں نظر آتے ہیں اور بھی تقریباً بہت سارے کلر ہیں سیون کلر ہیں ہم نے پڑے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے ہیں یہ گرین کیوں نظر آتا ہے اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گرین کو ریپلک کرتا ہے اسی وجہ سے ہی ہمیں گرین نظر آتا ہے دوسرا طابق ہمارے پاس ہے کرومو پلاس کرومو کا مطلب ہے کلر اور پلاسٹیٹ کا مطلب ہے پیگمنٹ یہ کلر پیگمنٹ ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ ادھر دن گرین گرین کے علاوہ جتنے بھی کلر ہمیں نظر آتے ہیں وہ کرومو پلاس پر موجود ہوں گے جس لائک ہم ریڈ کلر دیکھتے ہیں بلو دیکھتے ہیں چاہیے جو بھی کلر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے پلانٹ میں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کرومو پلاس فار اگزامپل ہم دیکھتے ہیں سیپ کا جو کلر ہے وہ ہمارے پاس ریڈی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا فنکشن کیا ہے اس کی ضرورت کیا ہے ٹھیک ہے کرومو پلاسٹ کا یہ اینیمال کو پلانٹ کو کیا کرتے ہیں اٹرک کرتے ہیں اپنی طرف جب اپنی طرف اٹرک کرتے ہیں اس سے ہمارے پاس پھر سیڈ ڈسپرسل جو ہے وہ بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو نمبر ٹاپک ہمارے پاس ہے وہ ہے لیوکو پلاسٹ لیوکو کا مطلب ہے کلرلیس پلاسٹ کا مطلب ہے پیگمنٹ اس کا کوئی کسی قسم کا اس کا کلر نہیں ہوتا تو اس کا میں فنکشن بہتا ہوں چلو ٹائم ٹھیک ہوں کی بہت کم ہے اس کا مینک فنکشن ہمارے پاس جو ہے وہ فوڈ سٹوریج ہے ٹھیک ہے وہ سٹوریج کہاں پہ کرتے ہیں روٹس میں ہمارے پاس ٹیم کا روٹس میں اور سٹیم میں روٹس اور سٹیم ہمارے پاس لیوکو پلاسٹ میں ہوتے ہے کیونکہ اس کا کوئی کلر نہیں ہوتا یہ تا میرا ٹاپک اگر کوئی کوئی کوئیسٹن ہے کسی کا تو وہ پوچھ سکتے ہیں جی آہ یہ اس کا بہت اچھا کوئیسٹن ہے کہ یہ جو ہے یہ جہاں پہ جو گرینم میں یا پوٹسنتیسز ہوتا ہے وہ ہی آپ کے کہہ رہے ہو کہنا کہ کون سی ویولنٹ کی لائے جو ہے وہ فورٹین آہ چار سو نبی تو آہم پائنس پہ پائنسو پائنسو ستر تک ہاں چار سو نبی سے پائنسو ستر کی درمیان جو ویولنٹ ہوتی ہے اس کو وہ اب ضرور کرتے ہیں اور اس ہی کے ذریعے اپنے پوٹسنتیسز کرتے ہیں ٹھیک ہے